تو سب سے پہلے آپ کو یہ جاننا چاہیے کہ ہماری اپنی جو زندگی ہے اس میں ہم بہت بار خرق عادات ایسی چیزیں دیکھتے ہیں اور ایسی چیزیں سنتے ہیں جو ہمیں حیرت میں مطلعہ کر دیتی ہے یہ ایک اردو زبان کا اور یہ عربی زبان میں بھی مستعمل ہے یہ جملہ خرق عادات اور اس کی جمع ہوتی ہے خواری کے عادات خرق عادات یا خواری کے عادات کس کو کہا جاتا ہے قانون فطرت جو فطرت کا قانون ہے اس قانون فطرت کے خلاف کوئی چیز معمولات کے بار خلاف کوئی چیز ہمیں نظر آتی ہے جو تاجیب خیز ہوتی ہے جو ہم کو حیرت میں ڈال دیتی ہے فطرتاں ایسا ہوتا نہیں ہے لیکن اس کے برخص کوئی چیز ہمیں اچانک نظر آ جائے یا اچانک ہم کسی ایسی چیز کے بارے میں سن لیں جو عادات کے خلاف ہو معاملات کے خلاف ہو فطرت کے خلاف ہو طبیعت کے خلاف ہو مجاز کے خلاف ہو تو ایسی چیزوں کا جب وقوع ہوتا ہے یا ایسی چیزیں ظاہر ہوتی ہے تو اسے خر کے عادات کہتے ہیں اب خر کے عادات سات قسم کے ہوتے ہیں جس کو ہمارے عیمہ اور علماء نے سات چیزوں پر اس کو تقسیم کیا ہے پہلا ایک ہے موجزہ دوسرا ہے ارحاس تیسرا آتا ہے احانت چھوٹا ایک لفظ ہے استدراج پچھوہ ہے سہر اور چھٹا ہے معاوینت اور ساتوہ ہے کرامت اب اس کی تعریف جان لے تو یہ چیزیں اگر ہم کو معلوم ہو تو ہم گمرہی کی طرف جانے سے بس سکتے ہیں موجزہ صلی اللہ علیہ وسلم کسے کہتے ہیں امیاء کرام سے کچھ ایسی چیزیں جو سادیر ہوئی جو فطرت کے خلاف ہو عقل اس کا جواب لانے سے قاسی ہو اس کو موجزہ کہتے ہیں لیکن موجزہ کو اس وقت موجزہ کہا جاتا ہے کہ جب کسی نبی سے اس وقت یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جب وہ اعلان نبوت کر چکا ہے اللہ تعالی نے انبیاء کرام کو ہر نبی کو کوئی نہ کوئی موجزہ عطا کیا ہے ایسا کوئی نبی نہیں ہے جس کو کوئی نہ کوئی موجزہ نہ دیا گیا ہو جیسا کہ قرآن عظیم میں اگر آپ دیکھیں تو موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا ہے تو حضرت موسیٰ کے موجزے کا ذکر قرآن کرتا ہے ایک یہ کہ آپ کو اسا کا ایک موجزہ اللہ نے عطا کیا اسا یعنی ایک لاٹھی جب آپ دشمنوں کے مقابلے میں جاتے پھیک دیتے وہ اسا ساپ بن جاتا تھا ازدہ بن جاتا تھا جادوگروں سے جب مقابلہ ہوا آپ کے زمانے کا بادشاہ فیراؤ نے جس نے خدا ہی دعویٰ کیا آپ نے اس کو سمجھایا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہلاک کرنے کے لیے اور نقصان پہنچانے کے لیے جادوگروں کو بلوایا جادوگروں نے اپنے لاٹھیاں پھیک ایک ہی ساپ بن گئی لیکن جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا آسا پھیکا تو وہ اتنا بڑا ازدہ بنا کہ اس نے سارے صاحبوں کو نگل دیا تو یہ موسیٰ علیہ السلام کا موجزہ یہ اقل کو احران کر دیتا ہے یہ فطرت کے خلاف ہے اس کا جواب اقل لانے سے قاسی رہے تو یہ فطرت کے خلاف اقل کے خلاف قانون کے خلاف طبیعت کے خلاف مشاہدے کے خلاف یہ جو چیزیں واقوع ہوتی ہیں انبیاء سے اس کو موجزہ کہتے ہیں پھر ایک اور موجزہ تھا حضرت موسیٰ کا ید بیزہ یہ موجزہ اللہ نے یہ عطا کیا کہ آپ اپنا سیدھا ہاتھ جو ہے بگل میں ایسا ڈالتے اور جب باہر نکالتے تو آپ کا ہاتھ صورت کی طرح روشن ہوتا اور اس سے روشنی پھوٹنے لگتی اور اتنی روشنی نکلتی کہ آنکھیں چھنگیا جاتی کوئی اس روشنی سے مقابلہ نہیں کر سکتا اور اس سے آنکھ نہیں ملا سکتا یہ ایک موجزہ تھا تو قرآن نے ید بیزہ تھا اسی طرح آئیے آپ حضرت دعود علیہ السلام یہ بھی پیغمبر گزرے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو زبور کتاب عطا کی اور ان کو ایک لہن کا موجزہ تھا کیا لہن یعنی خوبصورت آواز ایسی آواز کے روح زمین پر نہ اس سے پہلے مخلوق میں کسی کے ایسی آواز ہوئی اور نہ اب قیامت تک ہوں گی آقا فرماتے کہ دنیا میں جتنے بھی اچھے لہن والے اچھی آواز والے ہیں اب اس میں آپ ناتخہ لے لے گلوکار لے لے جتنی بھی اچھی آواز رکھنے والے ہیں سب دعود علیہ السلام کی آواز کا ایک ذرہ ہے جو ان میں تقسیم کیا گیا ہے تو دعود علیہ السلام کی آواز کا کیا علم تھا جب زبور کی تلاوت کرتے ہیں تو آسمان کے پرندے اڑتے میں وہی ٹھہر جاتے تھے مولک ہو جاتے تھے زمین پہ گرتے ہیں نا آگیا بڑھتے ہیں یہ ایک موجزہ تھا کہ جانور اور پرندے اس کو سن کر میں ہو جائیں اس آواز میں ڈوب جائیں اپنی فطرت اور اپنی طبیعت کے خلاف جہاں ہیں وہی رک جائیں یہ موجزہ تھا حضرت دعود کا دوسرا موجزہ اللہ تعالی نے یہ اطاق کیا تھا کہ آپ کے ہاتھ میں لوہا موم کی طرح ہو جاتا تھا اس کی زنزیریں بنا لیتے تھے اس کی ڈھالیں بنا لیتے تھے اس کی زیر بکتر بنا لیتے تھے جیسا چاہتے تھے آپ لوہے کو موڑتے آپ کے ہاتھ میں لوہا آتی یہ سن نرم ہو جاتا گویا کہ لوہا نہ ہو اب گویا کہ وہ موم ہو گیا ہو یہ ایک حضرت دعود علیہ السلام کا موجزہ تھا حضرت سلیمان علیہ السلام بھی پیغمبر گزرے قرآن عظیم نے ان کے بھی موجزہ کا ذکر کیا یہ کہ اللہ تعالی نے ایک تخت عطا کیا جس کو بہت سارے چننات لے کے اڑتے تھے اور افتار کا یہ عالم تھا کہ جتنی دیر میں انسان پلک جھپکا ہے اتنی دیر میں وہ تخت مشرق سے مغرب میں پہنچا دیتے تھے دوسرا یہ کہ تمام مروع زمین کے جانوروں نبطہ کیڑے مکوڑے حتیٰ کہ وہ جراسیم جو ہماری نگاہوں سے نظر نہیں آتے حضرت سلیمان ان کو دیکھتے بھی تھے ان سے گفتوں کو بھی کرتے تھے اور تمام مخلوق کے زبانے آپ کو اللہ نے اتا فرمائی تھی حضرت سلیمان کا ایک ہی موجزہ تھا تمام جنات آپ کے قدار میں دیدی اللہ تعالی نے کوئی جنات آپ کی طاقت کے سامنے ٹکنی پاتا تھا سب آپ کے سامنے زیر ہو جاتے تھے جتنے شیعاتین تھے سب آپ کے سامنے زیر تھے جس شیطان کو چاہے آپ پکڑ تیرے قائد کر لے جس جن کو چاہے اس کی گردن مموڑے اور اپنے غلامی کے لئے اس کو آمدہ کر لے یہ حضرت سلیمان کی طاقت تھی تو اللہ تعالی نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جنات پر حکومت انسانوں پر حکومت چریند پرین پر حکومت یہ ساری کائنات پر حکومت عطا کی تھی ساری زمین پر حکومت عطا کی تھی اور سب پر آپ کو حاکم بنا دیا تھا یہ سلیمان علیہ السلام کا موجہدہ تھا اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن میں آتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ نے موجہدہات عطا کی ان میں کیا تھا کہ آپ مادر ذات نابینہ کو بینہ فرما دیتے تھے اپنا دستہ مبارک اپنا مبارک ہاتھ اس کی آنکھوں پر رکھتے پیدائشی اندہ ہو اس کی آنکھیں آ جایا کرتی کوڑی کو چھوتے کوڑی اور زقام زدہ آدمی جس کو جزام ہو جائے اور جو کوڑی میں کوڑ میں اپتلا ہو آپ کے چھونے سے اس کو شفا ہو جایا کرتی یہاں تک کہ قرآن عظیم بیان کرتا ہے کہ آپ مردوں کو جلا دیا کرتے تھے جب کسی مردے کو آپ کو جلانا مقصود ہوتا اس مردے کے قریب جاتے اور کہتے قم بیزن اللہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا تو آپ کے آباد لگاتے ہی مردے میں جان پڑ جاتی اور وہ زندہ ہو جا کرتا تھا آپ اندھوں کو بینہ کرتے بیماروں کو شفا دیتے اور مردوں کو جلا دیا کرتے تھے یہ جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا موجزہ تھا اور پھر جب ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے محبوس کیا چتنے موجزات تمام انبیاء کو عطا کیے سارے موجزات اپنے حبیب کو دیے بلکہ اس سے بڑھ کر اپنے حبیب کو موجزات عطا کی آپ مخلوقی بھی زبان جانتے تھے سلیمان کو تتقدر دیا لیکن اپنے نبی کو وہ براغ دیا جو سلیمان کے تک سے بھی زیادہ تیز رفتار تھی جو پل بھر میں جس نے ایک آسمان سے ساتو آسمان کو پار کروا کے حضور کو بیراج کروا دی اس سے زیادہ تیز رفتار سواری براغ عطا کی گئی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کو بھی جلایا کرتے تھے جیسے کہ حضرت جابیر کے بیٹوں کو آپ نے زندہ کیا کنکر اور درخت آپ سے کلام کیا کرتے تھے آپ اگر کنکریوں کو حکم دیں تو ان کی زبانیں آ جایا کرتی تھی درختوں کو حکم دیں وہ اپنے تناب اور اپنی چڑوں کو کھول کر ہٹا کر سرکار کے حکم پر آ جایا کرتے تھے پانی سے کلام کرے تو پانی آپ سے گفتگو کرتا تھا کائنات کی ہر شئی کی آپ زبان جانتے تھے حتیٰ کہ آقا فرماتے میں اس پتھر کو بھی اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ جب میں ابو طالب اپنے چچا کی انگلی پکڑ کے مکہ کی وادیوں میں گھومتا تھا اور اس پتھر کے قریب سے گزرتا ابھی میں نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا میکنہ دیکھ کر مجھے کہتا السلام علی کا یا رسول اللہ السلام علی کا یا نبی واللہ مجھے اسلام بیچتا میں اس پتھر کو آج بھی جانتا ہوں اور پہچھانتا ہوں تو پتھر آپ سے کلام کرتے تھے آپ کا موجزہ تھا سب سے بڑھ کر یہ جتنے انبیاء کرام تھے ان کے موجزات زمین پر تھے زمین پر ان کے موجزات اثر انداز ہوتے تھے لیکن ہمارے آقا کی شان یہ تھی کہ انگلی کا اشارہ کریں تو چاند کے ٹکڑے فرما دیں آسمانوں میں بھی آپ کے موجزے کی دھوم تھی اور اشارہ فرمائیں تو دوبا وہا سورج پلٹا دیں یہ آپ کے موجزے کی شان تھی تو رسول اللہ کو بہت بڑھ کر اللہ تعالی نے موجزاتہ کیا تو موجزہ وہ ہوتا ہے جو نبی اعلان نبوت کے بعد صاحب کرتا ہے پھر ایک آتا ہے ارحاس میں نے کہا ارحاس وہ ہوتا ہے کہ اعلان نبوت سے پہلے جو ایسی چیزیں وقوع ہوتی ہیں انبیاء کرام سے جو اقل کو حیران کر دے تو اس کو موجزہ نہیں کہتے اس کو ارحاس کہتے ہیں جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر آپ بات کریں آپ کا پیدا ہونے کے بعد ہی کلام کرنا اور یہ کہنا یہ جو نبوت سے پہلے کا عمال ہے اس کو ارحاس کہا جاتا ہے حضورت موسیٰ کا بھی آپ دیکھیں کہ آپ نے اعلان نبوت سے پہلے ایک قدبی کو جو فیرون کی قوم میں ستا ایک تماشا مارا ہلکا سا تماشا مارا نبی کی مار کی شدت کے عالم تھا کہ ایک ہی تماشا میں مر گیا اس کی روح کفز ہو گئی پھر ایک ہوتا ہے احانت احانت یہ ہوتا ہے کہ کوئی جھوٹا ہو کذاب ہو بدماش اور شریر ہو لیکن وہ نبوت کا اعلان کر دی اور اس سے بھی کچھ ایسے چیزیں ظاہر ہوتی ہیں جو اقلوں کو احران کر دیتی ہے لیکن ہوتا یہ ہے حقیقت میں کہ وہ موجزہ نہیں ہوتا وہ عراض بھی نہیں ہوتا بلکہ اس سے جو کچھ ظاہر ہوتی ہے جھوٹے نبوت کے دعوے دار سے وہ نقصان دے چیز ہوتی ہے وہ با لوگوں کو فائدہ نہیں دیتی لیکن خرقے آدار فطرت کے خلاف قانون فطرت کے خلاف اس سے بھی چیزیں ظاہر ہوتی ہے جیسے کہ اس تعلق سے اگر آپ دیکھیں مسلمہ کا صاحب اس نے رسول اللہ کے زمانے میں نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا پہلے حضور پر ایمان لائیا بعد میں اپنے علاقے میں پہنچا یمن میں اور جا کے اس نے کہہ دیا کہ میں بھی پیغمبر ہوں جبریل میرے پاس آئے اور جبریل نے پیغام دیا کہ میں محمد کی پیغمبری میں ان کا شریف ہوں اب اس کی قوم جب اس پہ ایمان لانے کے لئے اس کے قریب آتی ہے اور کہتی ہے کہ بھائی انبیاء کے تو موجزے ہوتے ہیں نبی موجزے دکھاتے ہیں تمہارا موجزہ کیا ہے تو کہتا کہو کیا کرنا ہے بتاؤ وہ بخار زدہ کسی شخص کو بیمار کو لاتے اور کہتے ہیں کہ اس کے لئے دعا کر کہ اس کا بخار ٹھیک ہو جائے سر پہ ہاتھ رکھتا اور دعا کرتا ہو کہ اللہ اس کا بخار ٹھیک ہو جائے لیکن اس کے برقس ہوتا یہ کہ بخار والا آدمی مر جاتا اس کے پاس کانے لائے جاتے جو ایک آنکھ کے اندے ہوتے یا ایسے لوگ لائے جاتے جو ترشاہ دیکھتے کہتے کہ دعا کرو اس کی آنکھیں درست ہو جائے ایک آنکھ کا اندہ اس کی ایک آنکھ بینہ ہو جائے وہ دعا کرتا دونوں آنکھ سے اندہ ہو جائے یعنی ہوتا تو تھا جو اقلو کو حیران کر دیں یہ بھی چیزیں اقلو کو حیران کر رہی ہے مگر فائدہ بخش نہیں ہے نقصان دے یہ مقلو کو فائدہ نہیں دے رہی ہے بلکہ نقصان پہنچا رہی ہے تو ایسی چیزیں جو جھوٹے نبوت کے دعوے دار یا کسی جھوٹے شہر اور جو کافر ہو کافر ہو یا جھوٹا نبوت کا دعویٰ کرے اس سے بھی اگر کوئی ایسی حیران کن چیز ظاہر ہو جائے تو اس کو اسطلاح میں کیا کہا جاتا ہے احانت اور یہ جاننے سے ضروری ہے کہ ہم چھمتکار کو دیکھ کر ہر کسی کو ولی ڈیکلئر کر دیتے ہیں تو یہ چیزیں بھی ہوتی ہیں یہ پہلے ہمارے بزرگوں نے لکھ دیا ہے کتابوں میں کہ ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں جو اقلو کو حیران کرے ہر اقلو کو حیران کرنے والی چیز مذبت نہیں ہوتی پوزیٹیو نہیں ہوتی یہ جس پر ہم ایمان لائے اور جس پر ہم فیدہ ہو جائے پھر ایک ہوتا ہے استدراج استدراج کس کو کہتے ہیں کہ کسی کافر سے بلا اختیار اس کا اختیار نہیں لیکن کچھ ایسی چیز ظاہر ہو جائے جو اقل کو حیران کر دی اگر اس کی میں مثال دوں آج کے زمانے میں تو ایک بابا جی گھوم رہے جو کاغس نکالتے پھر رہے بھوی شبت آتے پھر رہے تو بھئی آپ کو چوکنے کی ضرورت نہیں ہم اہلے ایمان ہے ہم کو پہلے ہی بتا دیا گیا ہمیں ہمارے ایمان نے ہمارے بجرگوں نے بتا دیا کہ اس سے استدراج کہتے ہیں یہ کافر سے بھی کبھی کبھی ظاہر ہو جاتا ہے یہ اقل کو حیران کرنے والی چیزیں ہوتی ہیں لیکن ایمان نہ ہو تو یہ دلیل نہیں بلتی نہ یہ موجہزہ کے کٹیگری میں آتی ہے نہ کرامت کے کٹیگری میں آتی ہے اعلیٰ درفادل بریلوی الملفوز کے اندر جل نمبر چار ہے حصہ نمبر چار اور صفحہ نمبر اس کا تین سو اٹھاویس ہے یہ استدراج جو ہوتا ہے یہ چیزیں نمرود کے پاس بھی تھی نمرود نے خدا ہی دعویٰ کیا کس بنیاد پہ کیا نتیجہ یہ ہوا تھا ہوا یہ اس کے ساتھ اصل میں شیطان نے اس کے ساتھ یہ کھیل کھیلا کہ اس کے محل میں ایک باغ تھا محل سے لگا ہوا اور باغ میں ایک بڑا جیب و غریب قسم کا درخ تھا تو یہ نمرود کیا کرتا اعلان ہوتا کہ صاحب دربار جو ہے وہ باغ میں منقض کیا جائیں گا تو اس درخ کے جو تخت لگایا جاتا نمرود آ کے بیڑے جاتا پھر لوگ آنا شروع ہوتے جیسے جیسے لوگ جمع ہوتے وہ درخ کی شاکے خود بخود بڑھتے جاتی ہیں جتنے لوگ دھوپ میں آتے وہ شاکے بڑھتی ہے سب پہ سایا کرتے جاتی ہیں سب چھاؤں میں آنے لگتے ہیں یہاں تک کہ ایک لاکھ لوگ بھی جمع ہو جائیں تو سب پر وہ درخ کی شاکے پھیل جاتی تھی ایک لاکھ لوگوں پہ وہ درخ سایا کر دیتا تھا مگر ایک عجیب بات تھی کہ ایک لاکھ پر جیسے ایک زیادہ ہو جائے ایک لاکھ ایک جیسے ہوا درخ سکڑ جاتا ہے سب کے سب دھوپ میں آجاتے ہیں تو نمرود یہ دیکھ کے سمجھتا تھا یہ سب میری پاور ہے یہ میری طاقت ہے اس لئے میں خدا ہوں ایک چیز اس کے پاس اور تھی نمرود کے پاس وہ کیا تھی وہ بڑی عجیب ہے غریب تھی کہ کبھی نمرود بیماری نہیں پڑا اس کی عمرود تقریباً نو سو سال کے قریب ہوئی کبھی بیماری نہیں ہوا سر میں درد نہیں ہوا کبھی اس کے بخار نہیں آیا کبھی اس کو زخام نہیں ہوا تو شیطان نے اس کے دل میں وسوسہ ڈالا کہ بیمار تو لوگ پڑتے ہیں کسی کو بخار آتا ہے کسی کو زخام آتا ہے یہ تو معمولی بیماری ہے تو تو ان معمولی بیماریوں میں بھی مبتلہ نہیں ہوتا تو تو خدا ہے یہی سب چیزوں نے اس پر کھپتے سوار کیا اور اس نے خدایی پہ دعویٰ کر دیا کہ میں خدا ہوں کہ میں بیمار نہیں پڑتا سردد نہیں ہوتا لیکن اللہ تعالی نے جب اس کو زلیل کرنا چاہا تو اس کی عوقات ایسی بتائے گی کہ ایک مچھر ناک سے غصہ دماغ میں بیٹھ گیا اب سردرد کے سوا اور کچھ ہوئی نہیں رہا ہے صرف سردرد ہو رہا ہے اب سردرد کے لئے علاج ہو رہا ہے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے نتیجہ کیا ہوا حکیم نے یہ ہے اس کے لئے تجویز کیا علاج کے سر پر جوتے مارے گا جس کے دروار میں لوگ گفتگو کرنے کے لئے ڈھگا کرتے تھے بات کرنے کے لئے ہچکچاتے لئے زبانے لڑکڑایا جاتی تھی جس کے روہ اور دب دبے کئی آلم تھا اور اب تبارک و تعالی نے ایسا زلیل فرمائے کہ لنگڑے مچھر کے ذریعے مچھر بھی ایک پیر کا لنگڑا تھا جو ناک سے غصہ دماغ میں جا کے بیٹھ گیا اور جب وہ مچھر کل بلاتا سر میں درد ہوتا تو حقیمونی کا علاج یہ کہ جوتے مارو تو اس نے قانون منا دیا کہ جو بھی دربار میں آئے اب جھک کر سلام نہ کرے بلکہ دو جوتے ماری اب لوگ آتے ہیں سلام نہیں کرتے ہیں بلکہ آتے ہیں بادشاہ نمرو جی حضور حاضر ہوں اور پھر دو جوتے مارتے ہیں اس کو تھوڑا سکون ملتا اور جب جوتے مارنا وہ روک دیا جاتا تو وہ مچھر پھر کل بلاتا تو پھر اس کے سر میں درد ہونا شروع ہو جاتا تو جب جب جوتے پڑتے تو سکون ملتا اور جب جوتے نہیں پڑتے تو یہ بیچین ہو جاتا یہاں تک کہ چند دن اسی تکلیب میں زندہ رہا اور آخر میں مرکہ جہنم میں صدا رہا پھر اسی طرح فیراؤن کے پاس بھی استطراج تھا اکلوں کو حیران کرنے والی چیز کیا تھی یہ دریائے نیل سے یہ سہر کرنے کے لئے نکلتا جب کنارے کنارے چلتا دریائے نیل کے تو دریائے کا پانی اس کے ساتھ چلتا اس کی رفتار میں ہو جاتا یہ جس رفتار میں چلتا اس رفتار میں دریائے پانی کی روانگی چلتی اور یہ جب روک جاتا تو دریائے کا پانی بھی ٹھائے جاتا تو اس پر خفصہوار ہو کہ دریائے میری مرضی سے چلتا ہے میں چلتا ہوں تو دریائے کا پانی اسی سنت میں بہتا ہے اگر یہ الٹی سندھ چلنے لگتا تو دریائے کا پانی بھی الٹی سندھ ہو جاتا یہ چیز در اس نے خبت سوار کیا کہ یہ میں خدا ہوں یہ میری طاقت ہے جس کی وجہ سے یہ پانی چلتا ہے اور دوسری بات یہ تھی فیرون کی ایک عجیب و غریب کہ خوب کھاتا تھا پانچ ٹائم روزہ نہ کھاتا تھا پانچ ٹائم ڈٹ کے کھاتا تھا اور چالیس دن میں ایک بار پکھا نہیں گو جاتا تھا تو اس پر بھی اس کے ایک خبت سوار ہوا ہے کہ دیکھو میں چالیس دن میں ایک ہی بار جاتا ہوں لوگ تو روز جاتے ہیں سب میں خدا ہوں کہ مجھے یہ سب چیزوں کی حاجت نہیں پڑتی مگر اللہ نے پھر اس کو بھی جب ظلیل کرنا چاہا تو نتیجہ یہ ہوا کہ جب موسیٰ علیہ السلام گئے اس کو سمجھانے کیلئے تو اس نے موسیٰ کو دھمکایا اور کہا کہ موسیٰ تو نبی اس کی کیا دلیل ہے تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا موجزہ ظاہر کیا اب موجزہ کیا ظاہر کیا آپ نے اپنا اصحابے کا اصحابہ میں تبدیل ہوا اور اس نے جب مو پھاڑا تو اوپر کا جبڑا محل کی چھت پر تھا اور نیچے کا جبڑا محل کی تہہ میں تھا اور صاحب وہ اصحابہ کہہ رہا تھا کہ موسیٰ پر ایمان اللہ ورنہ بھی محل سمجھے نگل دیتا ہوں تو اس نے جان بچانے کے لیے برائے مجبوری کہا کہ موسیٰ اس صاحب کو ہٹا اور مجھے کچھ سوچنے کی محلت دو یہاں تک کہ علماء کہتے ہیں کہ اس آزدہ کو دیکھ کر اس پر ایسا خوف و حراس قائم ہوا کہ عالم یہ تھا کہ پانچ ٹیم کھاتا تھا چالیس دن میں ایک بار جاتا تھا اب عالم یہ ہوا کہ کھانا ایک ٹیم مشکل سے کھاتا اور دن بر میں چالیس بار پر کھانے کو جاتا تھا تو اس طرح کافروں سے بھی بہت ساری چیزیں اسی ظاہر ہو جاتی ہیں جو اقلوں کو حیران کر دیتے ہیں جادوگر سامری کے بارے میں قرآن میں ذکر آتا ہے تو اس نے سونے کا بچھڑا بنایا اور اس نے حضرت جیبری علیہ السلام کو دیکھ لیا اس نے اپنی نگاہوں سے اپنے جادو کے زور پر اور جیبری علیہ السلام کے گھوڑے کے ٹاپو کی جہاں پر گرد تھی وہ گرد کو اٹھا کے جب بچھڑے پر ڈالا بچھڑے میں جان آگئی بچھڑا گفتگو کرنے لگا لوگوں نے اس کو جانا کہ یہ بھی کوئی پہنچا ہوا آدمی ہے تو کافر بھی کبھی کبھی اکلوں کو حیران کرنے والی چیزیں کر دیتا ہے اور آپ کیا ہر بار نہیں سنتے ہزاروں بار آپ نے سنا ہے کہ جیپال جوگی خاجہ گریب نواز سے مقابلہ کرنے آیا تھا کفر کی حالت میں تھا لیکن اس کے پاس بھی ایک چمتکار تھا کیا تھا چمتکار یہ تھا کہ اس نے اپنی جب جوتی اور کھڑاؤ پھیکا تو وہ آسمان میں بلند ہو گئی وہ خود آسمان میں بلند ہوا اور جب اتنی بلند ہوا کی نگاہوں سے اجھل ہو گیا تو سرکار گریب نواز نے اپنی کھڑاؤ نکال کر پھیکا اور آپ کی کھڑاؤ نے اس کے سر پر جب وار کیا تو زمین پر گرتا ہے تو یہ بھی آپ نے سنا ہے نا کہ جیپال جوگی آسمانوں میں اڑ جاتا تھا تو ایسے کئی آپ کو کافروں کے واقعات مل جائیں گے کہ جو اکلوں کو حیران کرنے والے کام تم سے بھی سردد ہو جاتے ہیں اس کو استدراج کہتے ہیں کیا کہتے ہیں اس کو استدراج اس کے بعد ہوتا ہے ایک سہر سہر آپ نے لفظ سنا ہوں ابھی ذہن نہیں جا رہا ہوں سہر کہتے ہیں جادو کو جادو یعنی کچھ ایسے منتر پڑتا ہے آدمی ایک عجیب و غریب جو سننے میں عجیب و غریب لگتے ہیں جس کے کوئی معینے سمجھ میں نہیں آتے کوئی مننگ نہیں نکلتا جس کا معینے کوئی پلے نہیں پڑتے لیکن ان منتروں کا ان الفاظوں کا اثر یہ ہوتا ہے کہ انسان پریشان ہو جاتا ہے پہلے جادو کیے جاتے ہیں لوگوں کو حلقان و پریشان جادو کے بل پر کر دیا جاتا ہے جادو کے بل پر لوگ دولت بھی حاصل کر لیتے ہیں جادو کے بل پر جنتوں کو اور شی ہین کو قبضے میں کر لیتے ہیں تو یہ چیز بھی وقوع ہوتی ہے سہر بھی ہوتا ہے جادو بھی ہوتا ہے یہ بھی ایک علم ہے یہ بھی علم جو ہے یہ بھی ایک قسم قائل لیکن کسی کو اگر آپ جادو کرتا ہوتے دیکھیں تو ولی نہیں ہوسکتا پیدنبر نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ موجزہ نہیں ہے کرامت نہیں ہے اس کے بعد ایک ہوتا ہے معاوینت عام مسلمان اگرچہ فاسی کی ہو داڑی منڈا ہے نماز نہیں پڑھتا ہے مسلمان کلمے کا اقرار کرتا ہے اللہ رسول پر ایمان ہے کبھی کبھار کچھ ایسی چیز اس سے ظاہر ہو جاتی کہ اقل کو حیران کر دیتی ہے پھر ہمانے آپ بے اوقف لوگ ای کرتے ہیں کہ اس کو باوا ماننا شروع کر دیتے ہیں چونکہ علم کی کمی ہے ہمیں نہیں معلوم کہ صاحب ولی بغیر شریعت کے پابندی کے کوئی بنی نہیں سکتا ولایت کے لئے شریعت کی پابندی شرط عظیم ہے تقوی پریزگاری عظیم ہے ہمارے علوہ فرماتے ہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی فاسق اور ہوتا ہے ایک فاسق ہے نمازی نہیں ہے شریعت پر عمل نہیں کرتا لیکن اگر مسلمان ہیں اس سے کچھ ایسی چیزیں ظاہر ہو جائیں جو اقل کو حیران کر دیتی ہے تب ہی کبھی اس نے کچھ کہہ دیا جیسا کا ویسی ہو گیا اس کو کہتے ہیں معاوینت یہ وقوع ہو سکتا ہے یہ ممکنات میں سے ہے غیر ممکنات میں سے دیئے لیکن اس سے ولایت ثابت نہیں ہوتی اب اس کا ساتوی چیز آتی ہے وہ ہے قرامت اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی استدراج بھی ہو سکتا ہے معاوینت بھی ہو سکتا ہے جادو بھی ہو سکتا ہے تو پھر ہم انتیاز کیسے کریں کہ بھئی یہ قرامت ہے کہ ان میں سے کوئی چیز ہے تو یہ ہے کہ سب سے پہلے قرامت کی تعریف کے لئے دیکھا جائے گا کہ جس سے یہ ظاہر ہو رہا وہ صاحب ایمان اب صاحب ایمان ہے اب پھر بھی عقلوں کو حیران کرنے والی چیز آرہی ہے تو اب اس کو ہم قرامت نہیں کہیں گے پہلے دیکھیں گے کہ یہ شریعت کا پابند ہے یا نہیں اگر شریعت کا پابند نہیں ہے تو ہم کہیں گے یہ قرامت سے ظاہر نہیں ہے بلکہ یہ معاوینت اس سے ظاہر ہوئی ہے تو دیکھیں گے کہ اگر وہ کافر ہے تو ہم کہیں گے استدراج ہے اب قرامت کب مانی جائیں گی کہ سامنے والا ولایت اس کی مسلم ہو تقوی ہو پریزگاری ہو اور اس کی ولایت پر عوام کا نہیں جاہلوں کا نہیں بلکہ علماء اور اہلِ علم کا اتفاق ہو جس کو اہلِ علم بھی کہتے ہو کہ یہ اللہ کا ولی ہے ورنہ ایسا نہیں ہے آج کل تو عوام کا ایسا ہے کہ کوئی سٹے کا نمبر دے رہا ہے تو وہ بھی بابا صاحب ہے تو عوام کا اتفاق کسی کی ولایت کو ثابت نہیں کرتا بلی اسے کہا جاتا ہے کہ جو شریعت کا پابند ہو دین پر کامل ہو ایمان اس کا پختہ اور مکمل ہو اور ایمان کامل پر وہ استقامت رکھتا ہو شریعت کی پابندی رکھتا ہو تقوی اور پریزگاری سے اس کی آمال وابستہ ہو اور اس کے بعد پھر اس کے کچھ ایسی چیز ظاہر ہو جائے جو اقلوں کو حیران کر دے تب کہا جاتا ہے کہ یہ کرامت ہے اس لئے کہ شیخ سعادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں محالہ سعادی کے راہِ صفا توہ رفت جز بر پہے مصطفیٰ کہتے ہیں کہ اے سعادی یہ ناممکن ہے کہ کوئی تصوف کے راستے پر چلے کوئی ولایت کے راستے پر چلے اور وہ ولی ہو نہیں وہ اس وقت تک ولی نہیں ہو سکتا کہ جب تک وہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر نہ چلے جب تک آپ کی پیروی نہ کرے وہ تصوف میں قدم رکھنے والا نہیں ہو سکتا یعنی کہ جس نے پیغمبر کے خلاب راستہ اختیار کیا پیغمبر کے خلاب چلتا ہے پیغمبر کے خلاب ورزی کرتا ہے وہ ہرگز کبھی بھی منزل مقصود تک نہیں پہنچ پائیں گا شیخ سعادی فرماتے ہیں کہ ولایت کے لئے پہلے دیکھا جائیں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سندر پر عمل پہ رہا ہے یا نہیں یہی وجہ ہے کہ بدرکان دین فرماتے ہیں کہ کسی کو ہوا میں اڑتا ہوا دیکھو پانی پر چلتا ہوا دیکھو اس کو ولی نہ سمجھو جب تک یہ نہ دیکھ لو کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر پابند ہے یا نہیں شریعت کا سوٹی ہے شریعت پراخ ہے حضرت مغدوم شب جانگر سمنانی رحمت اللہ تعالیٰ لے ان کی کتاب اللہ تعافیٰ اشرفی ملفظات ہے اس میں کہتے ہیں کہ حزیز جان لے کہ شریعت کی بنیادوں پر ولی کو پرکھا جاتا ہے ولی پر شریعت کو نہیں پرکھا جاتا کیا مطلب ہمارے حضرت ایسا کرتے ہیں اس لئے جائز ہے جی نہیں آپ کے حضرت کا کوئی عمل حجت نہیں ہے شریعت کے مطابق کرتے ہیں تو یہ جائز یہ ہے درود پھر ولی ہے پھر پریزگار ہے پھر سب کچھ ہے اور اگر شریعت پر ان کا عمل نہیں ہے تو ان کا کوئی بھی عمل جو شریعت کے خلاف ہو وہ حجت و دلیل نہیں بن سکتا شریعت کا سوٹی ہے اس کا سوٹی کی بنیاد پر دیکھا جائے گا کہ شریعت کا پابند ہے یعنی شریعت کا پابند ہے تو ولی ہے ولی کا عمل شریعت نہیں ہوتا ولی کو بھی شریعت پر عمل کرنا ضروری ہے اس کے بغیر اس کو بھی چارہ کار نہیں ہے